فیرزو میں نے اور آپ نے اپنی اپنی آوازیں خدا کی پرستش کر کے سنائی ہیں خدا کو اور دعا کے ذریعے خدا کو اپنی آواز سنائی اب وقت ہے کہ میں اور آپ خدا کے خادم سے خدا کے موں کی باتیں سنیں خدا کے کلام کے لیے زوردار تعلیم بجائیں اور خدا کے خادم کے لیے بھی زوردار تعلیم بجائیں سارا عزت اور جلال ہمارے خدا یسنم سکو ملے آئین ہم خداوں کے کلام سے دیکھیں گے مرکس کی انجیل اس کا چھہمہ باپ چھٹا باپ اور اس کی پنتالیسویں آئیس سے میں آپ کے لئے پڑھوں گا نئے اہدامہ میں مرکس کی انجیل اس کا چھٹا باپ اور اس کی پنتالیسویں آئیس سے میں آپ کے لئے پڑھوں گا اور یہاں پہ لکھا ہے اور فل فور اور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیعت سیدھا کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا اور جب شام ہوئی تو کشتی جیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خوشکی پر تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ کینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے اسے جیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے مگر اس نے فلف اور ان سے باتیں کی اور کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں درو مت پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی اور وہ اپنے دل میں نہائیت حیران ہوئے اس لیے کہ وہ روٹیوں کے روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھتے تھے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے آمین حالیلویہ اس واقعے کے بارے میں آپ نے پہلے کافی دفعہ سنا ہوگا پڑا ہوگا اس پہ بہت سارے میسیجز بھی سنے ہوں گے آج ہم اس کی تھوڑی سے دوبارہ ایک دفعہ پھر روئین کرتے ہیں ہلو کہ اس سنڈے میں ہم دعا کے تعلق سے جو ہے وہ بات کریں گے اور ایک آیت کو ہم ریپیٹ کریں گے آپ میرے بات بولیے گا اور یہاں پہ لکھا ہے چھتی ساری فورٹی سکس ورس میں اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا آمین کن کو رخصت کر کے شاگردوں کو بھی اور لوگوں کو اب خدا یسو مسیح کا یہ سٹائل تھا جب ان کی خدمت میں جب اس زمینی خدمت انہوں نے کی تو وہ بہت زیادہ دعا کرتے تھے آمین اور بہت جب بھی وہ موجزہ موجزے کے لیے نکلتے تو اس سے پہلے وہ بہت زیادہ وقت دعا میں گزارتے تھے یہاں تک کہ اپنی خدمت کے آغاز آغاز میں انہوں نے بیابان میں وقت گزارا خدا نے ان کو ایکسپیرینس دیا خدا باپ نے کہ انہوں نے بیابان میں وقت گزارا کتے دن چالیس دن اور چالیس رات انہوں نے بیابان میں گزارے بغیر کھائے پیئے آمین اور انہوں نے دعا میں گزارے انہوں نے دعا میں گزارے کیوں کیونکہ اس کے بعد ان کی زبردست ایک خدمت شروع ہونے والی تھی آمین حاللویہ اور یہ چالیس دن اور چالیس رات ان کی ازمائش کے تھے اور اس سے پہلے اگر دیکھیں پرانے ہنامہ میں تو چالیس دن اور چالیس راتوں کے لیے اسرائیل کو بنی اسرائیل کو بھی ازمائش میں ڈالا گیا تھا بیابان میں جو ہے ان کو بھی بیابانی سفر کرنا پڑا لیکن ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کی نااہلی کی وجہ سے ان کی بدھ پرستی کی وجہ سے وہ چالیس دن کا ایکسپیرینس چالیس سالوں کے سفر میں تبدیل ہو گیا خدا ہمیشہ آپ کو ایکسپیرینس کرواتا ہے خدا کیا کرواتا ہے ایکسپیرینس کرواتا ہے بیابان کا ایکسپیرینس ہماری زندگی میں آتا ہے ابھی بھی آتا ہے لیکن اگر اس ایکسپیرینس میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں یا پھر ہم ناشکری کرتے ہیں یا پھر ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے ہیں یا پھر جیسے خدا نے ہمیں گائیڈ کیا ہوتا ہے ہم ویسے نہیں کر پاتے تو وہ ایکسپیرینس سفر میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیماریاں ختم ہی نہیں ہوتی ہماری پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو رہے کیونکہ ہم اس ازمائش میں جو خدا کی طرف سے ہے ہم اس میں پاس نہیں ہو پاتے ہم اس کو اب دیکھیں خدا اندیسو مسیح نے کیا کیا تھا ازمائش چالیس دن اور چالیس رات کی آئی اور اس کے بعد ابلیس جب یہ ابلیس پریشان ہو گیا کہ یہ تو ڈگمگائی نہیں رہا تو پھر وہ خود آ گیا اور اس نے پھر ازمائنے کی کوشش کی ایک خدا کی ازمائش تھی اب پھر ابلیس کی ازمائش آئی اور خدا اندیسو مسیح نے کیا کیا کہ اس کو کلام کے وسیلہ سے مات دی آمین حاللویہ اور جو کچھ اس نے کہا اس کا انکار کیا جو جو کچھ وہ کہتا گیا خدا اندیسو مسیح اس کا انکار کرتے گئے ایسے ہی ہماری زندگی میں جب ازمائش آتی ہے تو جب ہم ابلیس کا شیطان کا انکار کرتے ہیں تو ہم اس پہ فتح باتے ہیں آمین حاللویہ ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا اندیسو مسیح نے اپنی خدمت شروع کرنے سے پہلے بہت سارا وقت دعا میں گزارا اور بہت سارے موجزات سے پہلے خدا اندیسو مسیح نے بہت سارا وقت دعا میں گزارا اور اس میں ہم اگر پنتالیس میں آیت میں دوبارہ دیکھیں اور یہاں پہ لکھا ہے وہ فلف اور اس اور فلف اور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا ہے کیا کیا ہے مجبور کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ خدا اندیسو مسیح اکیلے میں وقت گزارنا چاہتے ہیں وہ پرسنل پریئر کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی چلے جائیں اور جن لوگوں کو اس وقت خدا اندیسو مسیح کلام سنا رہے تھے موجزات ہو رہے تھے ان کو بھی کیا کہا کہ میں آپ لوگ نکل جاؤ میں خدا اندیسو مسیح نے ان کو مجبور کیا کہ آپ لوگ نکل جاؤ تب تک میں ان کو بھی رخصت کرتا ہوں کن لوگوں کو اس موجزے سے پہلے ایک پہلا موجزہ ہو چکا ہے اور وہ کونسا موجز ہے پانچ روٹیاں اور دو مچھلیوں کا اور اس موجزے میں ہزاروں لوگ ہیں اس موجزے میں کتنے لوگ تھے ہزاروں کی دداد میں لوگ تھے بائبل میں لکھا ہے کہ پانچ ہزار صرف مرد ہی تھے اور اس کا مطلب ہے کہ اس میں عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے تقریبا تقریبا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تقریبا وہاں پہ پندرہ ہزار لوگ ہوں گے تقریبا وہاں پہ پندرہ ہزار لوگ ہوں گے جن کو خدا اندیسو مسیح ڈیل کر رہے تھے ان کی موجزات بھی ہو رہے تھے دعائیں بھی کی جا رہی تھیں ایک زبردست کروسٹ تھا زبردست کروسٹ کی شکل تھی اور خدا اندیسو مسیح نے کیا کہا خدا اندیسو مسیح لیٹ نہیں ہونا جا رہے تھے جو خدا اندیسو مسیح جو ہے خدا کے قلام میں لکھا ہے خدا کیا ہے ترطیب کا خدا ہے اور وہ ٹائم کو بہت زبردست منیج کرتے تھے اس دنیا میں جب تھے تب بھی وہ اپنے ٹائم کو بہت زبردست طریقے سے منیج کرتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو رخصت کرتے کرتے بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا اور انہوں نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ آپ لوگ نکل جاؤ مجھ سے پہلے نکل جاؤ اور میں ان کو رخصت کر کے پھر آپ لوگوں کے پاس آؤں گا اور پھر خدا اندیسو مسیح نے کیا کیا ان کو بھی بھی دھیج دیا شاگردوں کو بھی اور پھر ان لوگوں کو رخصت کیا اور پھر کیا کیا چھالیس میں آیت میں اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا ہاللیلویہ اب دیکھیں کروسن میں کیا ہو رہا تھا اس عبادت میں جو اس وقت ہو رہی تھی جس میں پانچ روڈیاں اور دو مچھویوں والا موجزہ ہوا اس میں کیا ہو رہا تھا اس میں دعا ہی تو ہو رہی تھی اس میں کیا چل رہا تھا آپ میرا جواب دیتے نہیں کہ تم مجھے ہنسلہ ملتا رہے گا اس میں دعا ہی ہو رہی تھی وہاں پہ شاید ورشیب بھی ہو رہی ہو میسیج بھی خداون یسو مسی نے سنایا لوگوں کی تربیت کے لیے لیکن خداون یسو مسی نے کیا کیا دونوں کو رخصت کر کے شاگردوں کو بھی اور کلیسیا کو بھی رخصت کر کے انہوں نے کیا کیا وہ دوبارہ گئے کہاں پہ پہاڑ پہ کیا کرنے دعا کرنے پرسنل پریئر آپ کی پرسنل پریئر بہت ضروری ہے اجتماعی پریئر بھی ضروری ہے لیکن پرسنل پریئر اس سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ کی آپ کی لائف میں پرسنل پریئر نہیں ہے آپ کا پرسنل کنیکشن نہیں ہے خدا کے ساتھ تو پھر بہت سارے موجزات بہت سارے ایسی باتیں بہت ساری فتح آپ سے دور ہے اگر آپ پرسنل پریئر میں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے وسیلہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے وسیلہ سے بہت بڑے بڑے موجزے کرے آپ کے وسیلہ سے لوگ آپ سے برکت پائیں تو پھر پرسنل پریئر میں وقت گزارنے کے ضرورت ہے جو خدا انہی ایسی مسیرے کیا آمین اور آگے کیا لکھا ہے اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلے اور وہ اکیلا خوشکی پر تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ کینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی اور رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آئے اب شاگردوں کے مخالف کون تھا اس وقت ان کا دشمن ہوائیں تھی وہ لہرے تھی جو ان کو تھپیڑ رہی تھی وہ آندھی تھی پانی تھا جو کیا کر رہی تھی کشتی کو ڈگمگا رہی تھی اور وہ اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ شاگرد ہیں جن کا پہلی دفعہ جھیل میں تفانوں سے مقابلہ نہیں ہوا بہت دفعہ ہو چکے کیونکہ وہاں پہ پترس بھی تھا جو کیا تھا مچھیرا تھا اور انہوں نے بڑی دفعہ اس پانی کا سامنا کیا تھا بڑی دفعہ تفانوں کا سامنا کیا تھا لیکن یہ تفان کچھ علیدہ تھا یہ فرق تفان تھا جس کو وہ قابو میں نہیں کر پا رہے تھے وہ پانی ان کے مخالف تھا وہ پانی ان کا دشمن تھا وہ ہوائیں ان کی دشمن ہو گئیں اور وہ پریشان ہو گئیں کہ یہ کیسا تفان ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی پانی پہ جو ان کا دشمن تھا جو اس کے مخالف تھا وہی ہوائیں جو ان کے مخالف تھی میرا اور آپ کا یسو اس پہ پاؤ رکھ کے ان تک پہنچ گیا حاللویہ اسی پانی پہ پاؤ رکھ کے خداوند یسو مسیح ان تک پہنچا جب ہماری زندگی میں بھی تفان آتے ہیں بشکلے آتے ہیں پریشانی آتے ہیں تو جب ہمارا یسو ہمارا ہے واقعی تو پھر وہ آئے گا حاللویہ وہ آپ کے دشمنوں پہ پاؤ رکھ کے آپ پہ پہ پہنچ جائے گا آپ کے پاس پہنچ جائے گا وہ ہواوں کو چیرتا ہوا پانی پہ چلتا ہوا ان تک پہنچ گیا اور وہ پھر بھی ڈر گئے کیا ہوا وہ ڈر گئے کہ یہ بھوت ہے وہ سامنے تھے یہ بھوت ہے کیونکہ ابھی تک وہ یسو مسیح کو ٹھیک طرح سے پہچانے نہیں پائے تھے لیکن جب یسو نے کہا کہ ڈرومت میں ہوں پھر وہ ان کو یاد آیا ان کو کچھ یاد آیا اور وہ یاد کیا آیا کیونکہ پرانے اہن نامہ میں خدا کا نام میں ہوں تھا کیا تھا اور جب انہوں نے یہ جانا کہ یہ کہتا ہے میں ہوں اس کا مطلب یہ خدا ہے یہ وہی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے جس نے یہ فضائیں بنائی ہے جس نے یہ ہوائیں بنائی ہے جس نے یہ جھیل کو بنایا ہے جس نے یہ پانی کو بنایا ہے یہ وہی ہے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں خدا یہ سمسی نے انٹریوز کروایا ہے اور انٹریوز کیا کروایا ہے میں ہوں تب وہ جان گئے کیونکہ وہ یہودی تھے انہوں نے یہ پڑا ہوا تھا شریعت میں لکھا ہے خدا کا نام کیا تھا بہت سارے ناموں میں ایک یہ بھی نام تھا میں ہوں کیا تھا اور جب خدا اندیس مسیح نے یہ کہا کہ میں ہوں تب وہ تسلی پائے اور پھر کیا ہوا جی پترس پترس نے حمد کی پترس نے حمد دکھائی اور اس نے ایک زبردست خواہش کی اور وہ خواہش کیا تھی کہ میں بھی چل سکتا ہوں پانی پہ تو خدا اندیس مسیح نے کہا ہاں تو چل سکتا ہے اس میں ہمیں ایک اور بات نظر آتی ہے کہ خدا اندیس مسیح صرف ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہماری خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے ہاللویہ ہاللویہ وہ صرف ہماری ضرورتیں نہیں پوری کرتا ہماری پوزیٹیو خواہشات کو بھی وہ پورا کرتا ہے اور جب اس نے خواہش کی خدا اندیس مسیح نے کہا ہاں تو کر سکتا ہے تو چل سکتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے ہماری کئی دفعہ فوراں ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ پترس ڈوبنا اس نے وہ ڈوب گیا لیکن اس سے پہلے بھی ایک بات ہے کہ وہ چلا وہ پانی پہ کچھ قدم چلا اور اگر دنیا میں یسو کے بعد کوئی پانی پہ چلا ہے تو وہ پترس ہے ہاللویہ ہمیں کس بہاب پہ ہے کس بنا پہ وہ چلا ایمان کی وجہ سے کس وجہ سے ایمان کی وجہ سے اور جب تک وہ خدا یسو مسی کو تکتا رہا جب تک اس کی نگاہیں خدا یسو مسی پہ رہیں تب تک وہ چلتا رہا آمین تب تک وہ چلتا رہا لیکن جب ہی دوبارہ اس نے ادھر ادھر پریشانیوں کی طرف دیکھا ہواوں کی طرف دیکھا لہروں کی طرف دیکھا پانی کی طرف دیکھا تب وہ ڈوبا آمین آمین جب وہ ڈوبا پھر بھی کوئی بات نہیں خدا یسو مسی ہم فضل میں ہیں اور خدا یسو مسی ہر حالت میں ہم سے پیار کرتے ہیں ہم جیسے بھی ہیں وہ ہمیں قبول کر لیتے ہیں آمین وہ ڈوب گیا ہے اور اس نے پھر ایک اور اچھا کام کی ہے وہ پریشان ہوا یہ اچھا کام نہیں ہے اس نے ہواوں کی طرف پریشانیوں کی طرف حالات کی طرف دیکھا یہ اچھا کام نہیں ہے لیکن دوبتے وقت اس نے ایک اور اچھا کام کیا اور وہ کام کیا تھا اس نے پھر خدا یسو مسی کو ہی پکارا حاللویہ کئی دفعہ جب ہم پریشانیوں میں مصیبتوں میں حالات میں چلے جاتے ہیں پھر ہم خدا یسو مسی کو بھول جاتے ہیں پھر شاید ہماری نگاہیں ادھر ادھر بھی جاتی ہیں ہم جو ہے وہ سیانوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں ایسا بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس نے کیا کیا پترس نے جب وہ ڈوب رہا تھا تب بھی اس نے خدا یسو مسی کو پکارا مجھے بچا تو جب اس نے اس کا فوکس خدا یسو مسی رہا تو خدا یسو مسی نے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو پھر اوپر اٹھا لیا آمین ہمارا خدا اند بہت عظیم ہے ہم جیسے بھی ہیں وہ ہمیں قبول کر لیتا ہے جب بھی ہم اسے پکارتے ہیں وہ پھر ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے حاللویہ صادق کتی دفعہ گرے گا تو وہ پھر کھڑا کرتا ہے ساتھ بار سے مطلب continue continue اگر آپ اگر دو ٹریک ہیں اس دنیا میں دو ٹریک ہیں ایک جو ہے ہمیں موت کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ایک زندگی کی طرف لیکن اگر ہم زندگی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس ٹریک پہ ہیں تو اس ٹریک میں ہم سو دفعہ بھی گر کے اٹھیں گے تو ہماری منزل زندگی ہی رہے گی آمین لیکن اگر ہم اپنا ٹریک چینج کر لیں گے گر کے تو پھر ہم موت کی طرف جانا شروع کر دیں گے اگر آپ اسی ٹریک پہ گر کے پھر اٹھ رہے ہیں گر کے پھر اٹھ رہے ہیں کوئی بات نہیں آپ اس زندگی میں جب تک ہم اس گوشت گوشت میں ہیں جب تک ہماری جو ہے وہ زندگی ہے تب تک ہم گر بھی سکتے ہیں اور اٹھ بھی سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے ٹریک چینج کر لیا پھر ہم گلتی پہ ہیں پھر ہم ٹھیک نہیں جا رہے ہیں اگر ہم اسی ٹریک میں گرتے ہیں تو خدا ہمیں پھر اٹھا لیتا ہے آمین خدا ہمیں پھر اٹھا لیتا ہے لیکن جب ہم ٹریک چینج کر لیتے ہیں پھر ہم زندگی سے دور ہو جاتے ہیں آمین تو کیا ہوا پترس کو اٹھا لیا اور کیا ہوا جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ خدا ہے تو پھر انہوں نے اپنی کشتی میں خدا یسو مسیح کو دعوت دی اور جب خدا یسو مسیح کو دعوت دی اور یہاں پہ لکھا ہے وہ فورا اپنی منزل تک پہنچ گئے آمین کب وہ فورا اپنی منزل تک پہنچ گئے انہوں نے اپنی کشتی میں کیا کی اجازت دی خدا ہمیں ایک اور واقعہ ہے میرے پاس ابھی دس منٹ ہے لیکن میں کشت کروں گا اس میں جلدی سے میں ختم کر پاؤں شاید میں دس منٹ سے پہلے بھی ختم کر پاؤں ایک اور واقعہ ہے جو کشتی میں ہوا تھا کوئی بتائے گا وہ کون ساتھا جب خدا یسو مسیح کشتی میں سو گئے تھے پھر تفاہن آیا وہ بھی بڑا خطرناک تفاہن تھا آمین خطرناک تفاہن تھا لیکن خدا یسو مسیح کہاں پہ سوئے ہمیں پیچھے کشتی میں سوئے ہمیں تو کیا ہو رہا ہے شاگرد کبھی کوئی اوپر جا رہا ہے کوئی جھنڈے کو صحیح کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے وہ کوشش میں لگے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں ہم کر لیں گے ہمارا بڑا تجربہ ہے ہم نے بڑی دفعہ جو ہے وہ ان تفانوں سے مقاولہ کیا ہے ہم نے بڑی دفعہ اس پانی کو ہرایا ہے ہم نے بڑی دفعہ تفانوں کو ہرایا ہے ہواوں کو ہرایا ہے ہم کر لیں گے اور خدا یسو مسیح پیچھے سو رہے ہیں ہوتا کہ کئی دفعہ خدا یسو مسیح ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ہوتے تو ہیں لیکن ہم نے پیچھے سلایا ہوتا ہے ہم خود سب کچھ کرنا چاہتے ہیں میں یہ کرلوں گا میں یہ کر سکتا ہوں مجھے خدا نے سب کچھ دیا ہے میں کرلوں گا میں حالات کا بھی مقابلہ کرلوں گا میں اس بیماری کا بھی مقابلہ کرلوں گا میں سب کچھ کرنے کے لیے میں کر سکتا ہوں لیکن ہم کئی دفعہ خدا یسیم مسیح کو موقع نہیں دیتے ہم اس کو پیچھے سلا دیتے ہیں کرنا کیا ہے اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہے اور خدا یسیم مسیح کو آگے کرنا ہے پھر سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہاللویہ آمین ہوتا یہ ہے کہ ہم خدا یسیم مسیح کو ہم قبول کرلیتے ہیں خدا یسیم مسیح ہماری زندگی میں بھی آ جاتا ہے لیکن ہم اس کو موقع نہیں دیتے ہیں اس کو کچھ کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں ہم سب کچھ خود ہی کرنا چاہتے ہیں خدا یسیم مسیح کو اپنے آگے لیں اس کو ڈرائیور بنائیں اپنی لائف کا پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آمین ہاللویہ کرنا کیا ہے ہم نے ہم نے پرسنل پریڈز میں جانا ہے رول خدس کی نیمتیں کتنی ہیں نو نیمتیں ہیں پریز کار ہاللویہ کون کون سی ہیں یہ پھل ہے محبت پھل ہے محبت روح کا پھل ہے روح کی نیمتیں پڑھ لیں یہ سب پھل لیں خدا کی جی 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 کوشش کریں کوشش کریں میں آپ کو ایک دو بتاتا ہوں آپ کو شاید یاد آجائیں غیر زبان روح کی کیا ہے نیمت ہے غیر زبانوں کو ترجمہ روح کی نیمت ہے نبوت نیمت تین ہو گئی امتیاز کی روح very good چار ایمان پانچ ایمان بھی ہمیں مانگنا چاہیے ہمیں روز اپنے ایمان ایمان بھڑھانے کی دعا کرنی چاہیے اگر ہمارا ایمان بھڑھ جائے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی روحانی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اگر ہم ایمان میں بھڑھ جائیں گے اگر ہمارا ایمان بھڑتا رہے گا تو ہماری روحانی زندگی اور دنیاوی زندگی یہ سب سکون میں ہو جائے گا پانچ ہو گئی ہیں حکمت very good چھے روحوں کا امتیاز ساتھ علمیت very nice آٹھ آخری وہ ہو گیا علمیت حکمت موجزوں کی قدرت موجزوں کی قدرت پریزگار حال علیہ اور یہ نو نعمتیں ہمارے لئے ہیں یہ نو نعمتیں کس کے لئے ہیں یہ ہمارے لئے ہیں رول قدرت کس کے لئے بھیجا گیا دوسرا مددگار ہمارے لئے بھیجا گیا اور یہ نو نعمتیں ایسے نہیں آئیں گی یہ نو نعمتیں آپ کی پراپٹی ہے خدا نے آپ کو دی ہیں یہ میرے لئے ہیں آپ کے لئے ہیں یہ کب آئیں گی کبھی آپ نے بہت کم اگر آپ نے دیکھا بھی ہوگا غیر زبانوں کا ترجمہ ہوتا ہے دیکھا کبھی پریز گارد کتنے لوگوں نے دیکھے غیر زبانوں کا ترجمہ ایک دو تین چار پانچ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں تقیبن پچاس آٹھ ہوں گے لیکن کتنے لوگوں نے ابھی سنا ہے چار تین چار لوگوں نے ٹھیک ہے اب کلیسیا میں نبوت بھی ہے ہے کلیسیا میں نبوت بھی ہے غیر زبانوں کا ترجمہ بھی ہے اور یہ ساری نیمتیں ایکٹیو ہونی چاہیے لیکن یہ کیوں کم ہیں کیوں کم ہیں کیونکہ ہماری پرسنل پریڈز نہیں ہیں جب ہم پرسنل پریڈز میں جاتے ہیں یہ نیمتیں تب ایکٹیو ہوتی ہیں تب خدا آپ کو ان نیمتوں سے نوازتا ہے تب روح کی نیمتیں آپ کے اندر کام کرنا شروع کرتی ہیں جب آپ اپنے آپ کو رول قدس کا مقدس بنا لیتے ہیں تب آپ کی جو ہیں وہ نیمتیں کام کرتی ہیں اور یہ کب ہوگا جب ہم پرسنل پریڈز میں جائیں گے اگر ہم پرسنل پریڈز پانچ منٹ کرتے ہیں سات منٹ کرتے ہیں دس منٹ کرتے ہیں تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے ہاللویہ کئی دفعہ ہم پانچ منٹ دعا کر کے سوچتے ہیں کہ آپ اور کیا دعا کریں ساری دعا ختم ہو جاتی ہے سارے نشتدار بھی ختم ہو جاتے ہیں سارے بچے ختم ہو جاتے ہیں جن کے لئے دعا کرنی ہوتی ہے جن کو آپ جانتے ہیں سب اپنی ضرورتیں آپ بتانا شروع کریں تو وہی پانچ سات منٹ میں ختم ہو جاتا ہے سارا کچھ اپنا دعا کا سٹائل تبدیل کریں بہت ضروری ہے اگر آپ رٹی رٹائی دعا کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں پانچ ساب نے پچھلی دفعہ میں بتایا تھا یہ سکھایا تھا کہ اگر ہم رٹی رٹائی دعا میں ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کا ذہن کہیں اور ہیں تو ہم دعائر باری پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہی نہیں پتا یا پھر ہم رب خدا ہم بادشاہ گا رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن کچھ اور ہے ہمارے 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 مائنڈ میں وہ رٹا لگا ہوا ہے اور ہمارے ہونٹ ایل رہے ہیں ہماری زبان ایل رہے ہیں اور وہ گاتے جا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ آپ کیا بول رہے ہیں کیا گا رہے ہیں جب ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا کی زوری میں جھک کے اس کی پرستش کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں کلام پڑھتے ہیں اور جب ہمیں بڑی سمجھ کے ساتھ یہ سارے کام کرتے ہیں تب ہم اس سے برکت پاتے ہیں اپنی دعا کا سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنی دعا میں ایمان کو ایڈ کریں روز ہمیں روز دعا کرنے کی ضرورت ہے خدا میرا ایمان بڑھا رول قدس کی نعمتوں کی خواہش کریں میں نے شروع میں کہا تھا کہ خدا صرف ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرتا وہ ہماری خواہشات بھی پوری کرتا ہے حاللویہ اور جب ہم رول قدس کی نعمتوں کی خواہش کریں گے تب ہی تو رول قدس کی نعمتیں ملیں گی اگر ہم اس دنیا کی چیزوں کی خواہش کریں گے رول قدس کی نعمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لئے ہیں تو پھر وہ کیسے مل جائیں گے جب ہم مانگیں گے تو ملے گا آئیں اپنی دعا میں رول قدس کی نعمتوں کی خواہش کو بھی ایڈ کر لیں حالللویہ پھر حاللویہ خدا کے کلامیں لکھا ہے اپنے دشمنوں سے بھی ان کے لئے بھی برکت چاہو محبت کرو خدا کی تعلیم نہیں ہے اور یہ سب کچھ تب ہوتا جائے گا جب رلقدس ہماری زندگی میں آئے گا ہماری زندگی سموت ہو جائے گی ترتیب آ جائے گی ہماری زندگی میں ہمارے خاندان میں ہماری دعاوں میں ترتیب آ جائے گی آمین آمین خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے